اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں اچھا جی کرونا کی وجہ سے کیونکہ سب لوگ سالون بھی نہیں جا سکیں گے بہت لیمیٹڈ جو ہیں آپ لوگوں کو سلوٹس مل رہی ہوں گی اور کچھ لوگ سیفٹی کی وجہ سے بھی نہیں جانا چاہے بہت اچھی بات ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو کیوں پالر جیسی پالیشر اور فیشل گھر میں بتا دیا جائے تاکہ آپ لوگ ایزیلی گھر پید منا سکیں بنا سکیں اور ایزیلی کر سکیں تو جس جس نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں اور جنہوں نے کیا ہے ان کا بہت شکریہ تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے کسٹمایزڈ پالیشر کی طرف اور فیشل کی طرف جی تو کسٹمایزڈ پالیشر میں ہم لوگ بیوز کریں گے ایس جیوزیل ٹوینٹی والیم کوئی بھی آپ کے پاس ایسنشل آئل ہو بیکنگ سوڈا اور یہ کیپسول آپ کو مل جائیں گے ایسنشل آئیے چینل روپیز کا ایچ ملے گا یہ وائٹننگ کیپسول ہیں یہ ایک اور اس کے علاوہ کسی بھی اچھی کمپنی کا فیشل آپ کے پاس ہو وہ اور ایسیل بلیچ پاوڈر یہ میرے پاس پوسٹ کم والوں کا پڑا ہوئے میں یہی یوز کرتی ہوں تو چلیں آئیں ہم میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے بلیچ پاوڈر وہ ایڈ کر لیں گے چھوٹا ٹی سپون آپ لے لیں اس کو ایڈ کر لیں یہ بلیچ پاوڈر کا ایک سپون ہم لوگوں نے لے لیا یہ ہم لوگ باؤل میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ لے رہی ہیں ٹونٹی والیم کسی بھی کمپنی کا آپ یوز کر سکے ہیں بعض بچیوں کو ایشو ہوتا ہے کہ اگر ہم کیونے کی بریچ یوز کریں تو کیا والیم جو ہے وہ ہم اور کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں کسی کمپنی کا نام دینا مناسب نہیں سمجھتی ٹھیک ہے جی یہ ٹو ٹی سپون میں ڈال دیا ہے اور اب میں یوز کرنے جا رہی ہوں بیکنگ سوڈا آسوری بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ بلکل آپ نے ایک چھٹکی لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے مقدار اب یہ میرے پاس essential oil روغنے گل یعنی گلاب کا آپ کو ہی بھی essential oil لے سکتے ہوں اور جس بھی oil بغیرہ کسی بھی چیز کو جب آپ یوز کرو تو اس کو چیز مکس کر لیا کرو اور یہ ہم لوگ ڈالیں گے half teaspoon کے براپر اب یہ میرے پاس ڈراما کوز کا official available تھا تو اس میں سے میں یہ لے رہی ہوں گری کریم کوئی بھی آپ مویسٹرائسنگ کریم لے لیں اور وہ آپ half teaspoon اس میں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں جی گویوہ گلوز سکرپ کوئی بھی سکرپ یا ایکس فولییٹر جو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کہہ نہیں کسی بھی کمپنی کا ہو چاہے آپ الگ کمپنی کا سکرپ لے لیں اور الگ کمپنی کا مویسٹرائزر لیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں مویسٹرائزر ہونا چاہیے ایک کیپسول ہم لوگ لیں گے اور اس پینچر کریں گے ہم لوگ اس پینچر کر لیں گے اور پھر ہم لوگ اس طرح جس طرح فیٹمین ای کا کیپسول ڈالتے ہیں اس میں ڈال لی جی اور پھر مکس کر لی جی اچھا جی اب ہم لوگ اس کی اپلکیشن کریں نے ہینڈ پی کر دکھا رہی ہوں میرے پاس بریش اس وقت اویلیبل نہیں مل نہیں رہا تو میں نے کہا چلیں میں آپ ہینڈ پی اس کی اپلکیشن کر دکھا دیتی ہوں اس کا ریزرٹ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح لگا لی تھی میں نے اور اس کے بعد یہ ڈرائے ہو گیا ہو چکے اب میں اس واش کر آپ کے سامنے آتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے دونوں ہاتھوں میں فرق آپ کو بازے نظر آرہا ہوگا اس ہاتھ پہ میں نہیں لگا تھا اور اس پہ میں اپلکیشن کی تھی یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ فرق بازے نظر آرہ ہے اور اس طرح تو آپ اس کو واش کرنے کے بعد سکرب کوئی بھی لے لیں اور اس کو دھیر سار پانی لگا کے مساج کر لیں پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد فیس پانی سے دھونے کے بعد ماسک اپلائی کر لیں کوئی بھی ماسک ہو چاہے انزومیٹک ماسک ہو جائے چاہے کلے ماسک ہو جائے آپ کو اس کا ریزلٹ اچھا لگے تو مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا مجھے سائمہ خان کو دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ